خدا جسمسی میں مبشر جعوید دل اور رہیہ کا آپ کو سلام پہنچیں آج کا مارا موظوم تصور نصیح شادی رہے گا کیونکہ یہ ایک گراؤنڈ ریالٹی ہے بہت سارے ہم دیکھتے ہیں کہ ازدواز نکام ہو رہے ہیں اور میں نے یہ سوچا کہ میں خدا کا خادم ہونے کے ناتے سے ان بنیادی سچائی ہوں پر بات کروں اور یہ پورا یقین ہے کہ بہت سارے لوگوں اس کلام کے وسطے سے برکت ملے گی جو حوالہ میں نے بتایا ہے بیعہ کرنا سب میں عزت کی بات سمجھی جائے اور بستر بے داغ رہے کیونکہ خدا حرامکاروں اور زانیوں کی عدالت کرے گا یعنی ازدواز سے پہلے اور ازدواز کے بعد جو حرامکار ہیں سیپچول ایمیرلٹی کا اشکار ہوتی ہیں خدا من خدا ان کی عدالت کرے گا وہ جواب دے ہیں بائبل کہتی ہے بدر جعبید نہیں کرتا میرے جو انسیٹیوٹڈ بائی گاڈ جو ایمیرلٹی ہوگا اہم بات بائبل کا آغاز شادی کے بیان سے ہوتا ہے اور شادی کے بیان ہی سے اختتام بذیر ہوتا ہے ان دونوں یاد کے درمیان خیبر شادی کا لفظ تیس بار استعمال ہوا ہے یہ ناقابل تنسیخ اہد ہے یہ مسیح اور اس کی کلیسیہ کی ہیغانگت کی طرح ناقابل تنسیخ ہے اسی میں وحدیت کا تصور بھی پائے جاتا ہے کیونکہ مسیح کی ایک ہی دلن اس کی کلیسیہ ہے انبیاء کے صحیفوں میں وحدیت زوج کا تصور علامتی رنگ میں خدا اور اسرائیل کے تحاد میں پائے جاتا ہے حسیہ دو بار انیس اہد یرمیان تین بار چودہ اہد پھر کتیس بار بتیس اہد ازائیہ 54 ورس 5 پرانے اہدنامے میں خدا کو خدامن خامن اور بنی اسرائیل کو بی بی اور نئے اہدنامے میں مسیح کو دلہ اور کلیسیہ کو دلن کہا گیا ہے نئے اہدنامے میں خدا مسیح میں دلہ ہے اور متی نومبہ پندرہیت کو پڑھیں گاسپل آف میتیو چپٹر 9 ورس 15 گاسپل آف جان چپٹر 3 ورس 29 بائبلی زبان میں شادی کا تصور ایک مرد اور ایک عورت کا نکاح کے بعد ایک تن ہونا ہے خدا مند یسو مسیح کی زمینی خدمت کا آغاز بھی نئے شادی کے جوڑے کی تقدیس سے ہوتا ہے خدا مند یسو مسیح اس شادی کی تقریب میں شریک ہو کر شادی کے تصور کو زینت اور تقویت بخش کر شادی کی رونوں کو دبالا کر دیا جانسس چپٹر 2 ورس 22-25 خدا مند خدا اس پسلی سے جو اس نے آدم سے نکالی تھی ایک عورت کو بنا کر اسے آدم کے پاس لائیا اور آدم نے کہا یہ تو اب میری ہڈیوں میں سے ہڈی اور میرے گوشت میں سے گوشت اس لئے وہ ناری کہلائے گی کیونکہ وہ نر میں سے نکالی گئی ہے اس واسطے مرد اپنے ماں باپ کو چھوڑے گا اور اپنی بیوی سے ملا رہے گا اور وہ ایک تن ہوں گے اور آدمی اور اس کی بیوی دونوں ننگے تھے اور شرماتے نہ تھے شادی کا مقصد نمبر ون مددگار میہ بیوی کو ایک دوسرے کا مددگار بنایا گیا ہے جانسس چپٹر 2 ورس 18-20 واس نو باپ اس کی بارہ ہے ایک دوسرے کے دکھ سخ میں مدد کرنا افضائش نسل خدا تر سے نسل پیدا کرنا ملکائی چپٹر 2 ورس 15 فیلوشپ نمبر 3 فیلوشپ فرس کرنسین چپٹر 7 ورس 5 واس چپٹر 4 ورس 9-12 گواہ مسیح خاندان ایک بڑا اہم مقصد مسیح کی گواہی دینا ہے نمبر 4 مسیح جنہی گواہ بننا گواہی دینے والا شادی کا مقصد ہے کہ ہم گواہی دینے والا خاندان بنیں مسیح خاندان کا ایک بڑا اہم مقصد یہ سمسیح کی گواہی دینا ہے سام 96 ورس 2-3 ازایہ 44 چپٹر 5 ورس 6 ازایہ 49-6 ازایہ 61 1-2 گسپل آف جان چپٹر 15 ورس 16 میتھیو گسپل آف میتھیو چپٹر 28 ورس 19 مارک چپٹر 16 ورس 15 یہاں پر آپ کو گواہی اور بشارت اور ٹیسٹوینی کا ذکر ملے گا نمبر پانچ جی ابھی میں شادی کے مقصد کی بات کر رہا ہوں چار میں پوائنٹ بتا چکا ہوں پانچ پوائنٹ جائز جنسی تسکین جیسے دلہ دلن میں رہت پاتا ہے ازایہ چپٹر 62 ورس 5 ملاکی نبی کے بیان کے بعد شادی کا مکاشوہ ہمیں خدا یسو مسیح کے وسیلہ سے ملتا ہے ازدواجی بندن پارے اس کی تعلیم کا نجور اس کی اس کو خطو میں ملتا ہے جو کسی فریسی گروہ کے ساتھ اس نے کی گاسولو میتیو چپٹر 19 سٹارٹنگ فرم ورس 3 ٹو سکس اور فریسی ازمانی کو اس کے پاس آئے اور کہنے لگے کیا ہر ایک سباب سے اپنی بیوی کو چھوڑ دینا روا ہے اس نے جواب میں کہا تم نے نہیں پڑا کہ جس نے انہیں بنایا اس اس کی عبدتا ہی سے انہیں مرد اور عورت بنا کر کہا اس سباب سے مرد باپ مرد باپ اور ماں سے جدہ ہو کر اپنی بیوی کے ساتھ ملا رہے گا اور وہ دونوں ایک جسم ہوں گی اس لئے جس نے خدا اس لئے جسے خدا نے جوڑا ہے اسے آدمی جدہ نہ کریں آئیں ہم ان حیات پر باری باری غور کریں پہلے ہم پدہش کے حوالے پر غور کریں گے نمبر ایک شادی خدا کے لاہی تخلیقی منصوبے کا ایک حصہ ہے جس میں خدا ایک مرد اور ایک عورت کو ہمیشہ کے لئے شادی کے بندر میں بانتا ہے نمبر دو خدا کے لاہی اور تخلیقی منصوبے میں طلاق شامل نہیں ہے خدا نے ایک مرد کے لئے ایک عورت بنائی اور ایک عورت کے لئے ایک مرد کو بنایا اگر کوئی ایک سے زیادہ بیویاں رکھتا ہے تو وہ خدا کی اور خدا کے کلام کی نافرمانی کرتا ہے کیا اس نے ایک ہی کو پیدا نہیں کیا باوجود کے اس کے باس اور ارواہ مجود تھی پڑھیں ملکائی چپٹر 2 ورس 14-15 ٹیٹرونومی چپٹر 17 ورس 17 نمبر چار خدا نے مرد کے لئے مرد نہیں بنایا اور نہ عورت کے لئے عورت بنائی ہم جن پرستی کی خدا کا کلام اجازت نہیں دیتا یہ خدا کے نزدیک ایک مکروف فیل ہے لیوٹیکس چپٹر 13 ورس 22 پڑھیں اہبار تھارا باپ بھائی سید دلہیزہ آج ہم دیکھتے ہیں کہ امریکہ میں یہ گیم ہل جس کا بل پاس ہو گیا اور یہ ساری باتیں جو ہے انڈ ٹائم کو زہر کرتی ہیں نمبر پانچ ادتاب خدا نے مرد عورت کے لئے کسی جانور کو نہیں بنایا کہ مرد یا عورت جانور کے ساتھ مباشرت کریں اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو وہ خدا کے کلام کی خلا ورزی کرتا ہے کیا کوئی کسی جانور سے مباشرت کرے اور وہ کتہ ہی جان سے مارا جائے تو اپنے آپ کو نجس کرنے کے لئے کسی جانور سے صحبت نہ کرنا اور نہ کوئی عورت کسی جانور سے ہم صحبت ہونے کے لئے اس کے آگے کھڑی ہو پڑھیں میں کوئی بات اپنی طرف سے نہیں کرتا جب تاکہ میں اسے کلام سے ثابت نہ کروں ایزیڈس چپٹر 22 ورس 19 نمبر چھے شادی کے لئے خدا کا حقیقی مقصد اس وقت معلوم ہو جاتا ہے جب خدا نے ابتداء میں مرد عورت کو بنایا شادی ایک مقصد ہے مرد عورت کے ابتدائی ملاب میں وہ اس طرح سے جوڑے گئے تھے ان کی منفرد پہچان اور حسیت جاتی رہی تھی وہ ایک بدن ہو گئے تھے سوچیں اس پوائنٹ پر کیونکہ آدم ہوا کو اپنے بدن سے نکلی ہوئی مانتا ہے اور اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ جو کہ ہوا میرے بدن کا ایک حصہ ہے نہ صرف ایک حصہ بلکہ ایک ٹوٹھ انگ ہے یعنی اگر وہ ہوا کو اپنے اندر سے نکالتا ہے تو اپنے بدن کا حصہ کوئی نکال رہا ہے جو بہت کم لوگ اس سچائی سے واقع ہیں کون آدمی جو ہے اپنے بدن کے دو ٹکڑے کر سکتا ہے اگر کوئی آدمی اپنے بدن کے دو ٹکڑے کر سکتا ہے تو پھر وہ ڈائیورس بھی دے سکتا ہے نمبر آٹھ عورت کی تخلیق نے آدم کے لیے ایک نیا باپ کھول دیا آدم کو ایک ساتھی مل گیا جو اکل اور ذہن اور روح میں اس کی طرح تھی نمبر نو شادی کے بعد میاں بیوی کا رشتہ ماں باپ اور خاندانی رشتوں سے اول حصیت رکھتا ہے باقی رشتے سانوی حصیت رکھتے ہیں خدا نے عورت کو آدمی کی پسلی سے بنایا گوھر کریں کہ خدا نے ہوا کو ٹانگ اور پاؤں یا بدن کے کسی اور حصے سے نہیں بنایا بلکہ آدم کے اس حصے سے بنایا جو آدمی کے دل کے بہت ہی قریب ہے ان کا رشتہ مساوی اتحاد پر مبنی ہے شادی کے حوالے سے خدا من یسمسی نے موسیٰ اور ملاکی نبی کی تعلیم کا تجزیہ اپنی گفت کو میں یوں کیا پڑھیں گسپل اور میتیو چپٹر نائنٹین ورس تری اینڈ نائن اسرائیلی اور فریسیوں نے اپنے طور پر شادی کا میار بنا رکھا تھا جسے وہ اپنی مرضی یا اپنی شرائط پر قیم رکھ سکتے تھے یا ختم کر سکتے تھے انہوں نے خدا کے بنائے ہوئے میار کو چھوڑ کر اپنے قائدے قانون بنا رکھے تھے شادی کے حوالے سے یہودیت میں مقبول کیا جانے والا نظریہ خدا کے میار سے بہت کام تھا اس لئے خدا من یسمسی نے ان سے کہا دتا میں ایسا نہ تھا خدا کے لا تبدیل مقصد کے تحت شادی ایک لاہی بندن اور اہد ہے یعنی سپرچول کوویننٹ ہے ایک مستری ہے ایک سیکرٹ ہے ایک بھید ہے جس میں ازدواجی تعلق کی کامیابی کا راز پا جاتا ہے خدا نے اس مسیح کے بیان سے پتا چلتا ہے کہ خدا شادی کے کام میں خود شریک ہوا یہ آدم کا نہیں بلکہ خدا کا فیصلہ تھا خدا نے شادی کے سارے انتظامات خود کیے خدا نے ہوا کو آدم کے سامنے حاضر کیا جیسے دنیاوی طور پر باپ بیٹی کو شادی کے لئے پیش کرتا ہے خدا نے خود شادی کی شرائط کا توئین کیا میں یہاں لفظ اہد کی تشریح کرنا ضروری سمجھتا ہوں تاکہ میرا نکتہ نظر واضح ہو جائے کامیاب ازدواج کے حوالے سے کیا کوئی کامیاب نسیح شادی کا راز ہے کیونکہ کچھ جوڑے ازدواجی زندی میں کامیاب ہیں اور زیادہ تر مقام ہیں کیا یہ محض اتفاق ہے اگر یہ کوئی راز ہے تو پھر یہ بات یقینی ہے کہ لاکھوں جوڑے اس سے ناواقف ہیں کتنے لوگ اگزرے کو طلاق دے چکے ہیں کورٹ سپیٹیریوں میں کتنے ڈائیورس کے کیس پڑے ہیں بہت سارے لوگ تیاری کر رہے ہیں ایک دوسرے کو طلاق دینے کے لیے تو آج میں اس راز کو کامیاب چھاڑی کے راز کو آپ کے سامنے شیئر کرنے کو جا رہا ہوں حوسیہ نبی فرماتی ہے کہ میرے لوگ عدمِ معرفت سے علاق ہوئے یعنی عدم کا مطلب نہ ہونا اور معرفت کا مطلب خدا کو جاننے کا علم عدم کا مطلب ہے نہ ہونا اور معرفت کا مطلب ہے خدا کو جاننے کا علم خدا کو ہم کیسے جان سکتے ہیں خدا کو جاننے کا واحد راستہ خدا کا کلام ہے کمزور اور ناکام ازدواج کی سب سے بڑی وجہ کلام کو نہ پڑنا اور کلام کو نہ جاننا اور کلام سے دوری ہے استشنا ڈیٹرنومی چپٹر ٹین ورس ٹویلٹو سکسٹین لیمن چپٹر لیمن ورس ٹونٹی وان ٹو ٹونٹی فور یہ پڑے احد بندی یعنی اس طرح سے احد باندھا جاتا ہے لہائی بیدوں سے ناواقفیت ہم لائی اہ کے فرزند ہیں بے شمار شادی جوڑے اس لائی بید سے ناواقف ہیں احد دو قسم کا ہوتا تھا ایک افکی یعنی ہوریزنٹل احد اور جو دو انسانوں کے درمیان باندھا جاتا ہے جو ایک قسم کے معادے کو زہر کرتا ہے پڑیں فرسٹ کنگ چپٹر فائی ورس ٹویل یہاں ایک معادہ تیپ آتا ہے دو بادشاہوں کے درمیان سلیمان بادشاہ اور حرام بادشاہ کے درمیان اس قسم کے احد کو ہم افکی احد کہتے ہیں یا ہوریزنٹل احد کہتے ہیں دوسرا احد امودی ہے یعنی ورٹیکل احد کلاتا ہے جو خدا ایک یا ایک سے زیادہ لوگوں سے باندھا تھا مثلا خدا اور ابراہان کے درمیان خدا نے احد باندھا جینسیس چپٹر سیمنٹین ورس ٹری خدا نے پوری قوم بنی سرائل کے ساتھ مصر کے کلامی سے نکل تھے وقت شادی کا احد باندھا ایکسٹل چپٹر ٹویل اس قسم کے احد کو امودی یعنی ورٹیکل احد کہتے ہیں خاص بات لیکن تخلیق کے وقت شادی کا احد جو باندھا گیا وہ افکی اور امودی دونوں ہی تھے ہیلیلویہ خدا ہم کا شکر ہو یعنی man to woman اور man to woman and to guard یعنی خدا اوپر ہے اور عورت اور مرد نیچے ہیں تو اس کو ہم کہتے ہیں ورٹیکل افکی احد آدم اور ہوا کے درمیان باندھا گیا امودی خدا بھی شامل ہوا اس احد میں آدم اور ہوا اور خدا تینوں شامل ہوتے ہیں یہ احد تینوں پارٹنگ کے درمیان باندھا گیا اس احد میں تیری دوری کا تصور پایا جاتا ہے پڑے وائس چار باپ اس کی بارمیان ایک سے دو بہتر ہیں اگر کوئی ایک پر غالب ہو تو وہ اس کا سامنا کر سکتے ہیں تیری دوری شادی کی بتائی تصویر کو پیش کرتی ہے تین اشخاص کا ایک مشترکہ احد میں باندھا جانا مسیحی شادی اور تیری دوری کو زہر کرتا ہے یہ ایک ایسا احد ہے جو کامیاب شادی کا اہم بھید ہے اگر آپ شادی میں تیسرے جز یعنی خدا کو نکال دیں تو پھر شادی ایسی ہی ہے جیسے نمت کے بغیر سالن تیری دوری کا مکاشوہ بائبل کا مرکزی اور بنیادی اور شادی کی کامیابی کی شرط ہے اہد باندھنے کا میں نے آپ کو اہد بندی کا طریقہ کار آپ سے شیئر کیا ہے اور تیری دوری کا راز آپ کو بتایا ہے اب ہم آتے ہیں اہد باندھے جانے کا طریقہ کہ ہم کیسے اہد باندھا جاتا تھا پرانے اہدنامے میں اور نئے اہدنامے میں پھر اس کو مسیح شادی پر ہم کیسے لاغو کرتے ہیں اہد کے لیے کلامِ مقدس میں دو بنیادی لفظ یا الفاظ استعمال ہوئی ہیں ابرانی لفظ کو اہد کے لیے استعمال ہوا ہے ابرانی لفظ جو اہد کے لیے استعمال ہوا ہے وہ برٹ ابرانی لفظ کے مہنی باندھنا ہے تو میں نے آپ سے بتایا کہ جو لفظ ابرانی میں استعمال ہوا ہے وہ برٹ ہے اور اس کے مہنی باندھنا ہے باندھنی کا عمل اور دوسرا لفظ جو ینانی میں استعمال ہوا ہے وہ ڈیاتھے کے ڈیاتھے کے استعمال ہوا ہے جس کے بنیادی مطلب کسی چیز کو ترتیب دینا ہے اہد نامے کا مقصد خدا اہد نامے کا مقصد خاص قوائد ازوابت کے ترتیب دینا یا باندھنا ہے سان فپٹی ورس فائیو عبرانی میں اہد کے لئے لفظ باندھنا کی جگہ کاٹنا بھی استعمال ہوا ہے اس لئے ایک ایسے کام کو خیال ایسے کام کا خیال ملتا ہے جس میں کربانی کو کسی چھوڑی سے کاٹا اور کربان کیا جاتا ہے کربانی کے لئے بغیر کربانی کے بغیر کوئی اہد قیم نہیں کیا جا سکتا ہے جس سے ہمیں اہد باندھری کے طریقے کار کی سمجھ آتی ہے جس جانور کو کربانی کے طور پر کربان کیا جاتا تھا اسے دو حصوں میں کٹا جاتا تھا اور دونوں حصوں کو ایک دوسرے کے مدے مقابل اس طرح سے رکھا جاتا تھا درمیان میں اتنا اتنی جگہ خالی ہو کہ اہد باندھنے والے اس کربانی کے دو دو حصوں کے بیچ میں سے گزر سکیں یہ وہ طریقہ تھا جس کے ذریعہ اہد میں شامل ہوا جاتا تھا آئیں ہم اس اہد پر غور کریں جو خدام نبراہام کے ساتھ باندھا تھا اہد صرف کربانی کے جانور کو کربان کرنے اور زبا کیے جانے کیے جانور کے ٹکڑوں میں سے گزرنے کے باعث باندھا جاتا تھا کربانی دو اہد باندھنے والوں کی موت کی علامت ہے جب اہد باندھنے والا ہر شخص زبا شدہ جانوروں کے ٹکڑوں میں سے گزر جاتا تھا تو وہ یہ کہتا تھا کہ یہ میری موت ہے یہ اس جانور کی موت میری نمہینگی کرتی ہے یہ میری جگہ مر گیا جب میں اس اہد میں شامل ہوتا ہوں تو موت کے ذریعے سے شامل ہوتا ہوں اب جب کہ میں اس اہد میں شامل ہوتا ہوں تو مجھے زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں ابراہام کے ساتھ جو اہد جو خدا نے اہد باندھا وہ اس طرح سے باندھا گیا پڑھیں جنسس چپٹر فپٹین ورس سیمن تو ایدین اس نے کہا میں خدا مندھ ہوں جو تجھے قصدیوں کے اور سے نکال لیا کہ تجھ کو یہ ملک میراس میں دوں اور اس نے کہا آئے خدا مندھ خدا میں کیوں کر جانوں کہ میں اس کا وعرض ہوں گا اس نے کہا میرے لئے تین برس کی ایک بچیا اور تین برس کی ایک بکری اور تین برس کا ایک میڈا ایک عمری ایک بوتر کا بچہ لے اور اس نے ان سبوں کو لیا اور ان کو بیچ سے ٹکڑے کیا اور اس کے ساتھ کے دوسرے ٹکڑے کے مقابل رکھا جب سورج ڈوبا اندھیرہ چھا گیا تو ایک تندور جس میں سے دھومہ اٹھتا تھا دخائی دیا ایک جلتی مشل ان ٹکڑوں کے بیچ میں سکر گزری اسی روز خدا من ابراہان سے عید کیا اور فرمایا کہ یہ ملک دریائے مصر سے لے کر اس بڑے دریائے جنہیں دریائے فراد تک تری علاق کو دھوں گا اب ہم اس آہد باندھنے کے طریقے کو شادی پر لاغو کریں گے تو میں یہاں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ خدا خود نیچے اترکار اید ان ٹکڑوں میں سے خود گزرتا تھا حیلیلویہ خدا من کا شکریہ سا خیال کو جو میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں اس کو ضرور اس پر تھوڑی دیر کے لیے میلیٹیٹ کریں ہم نے دیکھا کہ شادی عظیم ترین صدا پر تیری تہری دوری ہے وہ کربانی جس پر مسیح جس پر مسیحی شادی کی بنیاد ہے وہ یسو مسیح کی ہماری خاطر موت ہے اس لیے بھی موت ہے وہ ایک کربانی ہے جس کے وسیلہ سے ایمان کی حالت میں مرد اور عورت کی شادی کے ایک ایسے رشتے میں جوڑے جاتے ہیں جس کا خدا نے خود دیا ہے لہذا شادی میں ایک مرد اور عورت یسو مسیح کی موت کے ذریعے نئی زندگی نئے رشتے میں شامل ہو جاتے ہیں مسیحی شادی کا اہد سلیب کے دامن میں باندھا جاتا ہے سب سے پہلے زندگی کربان کی جاتی ہے ہر ایک دوسرے کے لیے اپنی زندگی کو وقف کرتا ہے شہر مسیحی مسیح کی سلیبی موت پر نگاہ کرتا اور کہتا ہے وہ میری موت تھی جب سلیب کے ذریعے آیا تو میں مر گیا اب میں اپنے لیے نہیں بلکہ اپنی بیوی کے لیے جیوں گا اس طرح بیوی بھی سلیب کے ہی طرف دیکھتی ہے اور یہی کہتی ہے وہ موت میری موت تھی جب میں سلیب کے ذریعے آئی تو میں مر گئی اب میں اپنے لیے نہیں بلکہ اپنے شہر کے لیے جیوں گی اس کے بعد کسی کے پاس اپنا کوئی حق نہیں رہ جاتا جو کچھ شہر کے پاس ہوتا ہے وہ بیوی کا حق ہوتا ہے اور جو کچھ بیوی کے پاس ہوتا ہے وہ شہر کے لیے ہوتا ہے کوئی چیز کوئی بات ایک دوسرے سے چھپائی نہیں جاتی اس طرح میعہ بیوی ایک دوسرے میں ایک ہو جاتے ہیں بیوی کی کامیابی شہر سے ہوتی ہے اور شہر کی کامیابی اس کی بیوی سے ہوتی ہے شادی کی کامیابی کا سب سے بڑا راز نمبر تین تیسرا راز یہ ہے کہ میعہ بیوی اپنے اپنی ذمہ داریوں کو نبھائیں اب ہم تیسری تیسرے سے بجائیں گے شہر کی ذمہ آئیں ہم اب میعہ بیوی کی جو ذمہ داریاں ہیں ایک دوسرے کے لیے ہم ان پر غور کریں گے اور سب سے پہلے ہم اس بات پر غور کریں گے کہ شادی کی ذمہ داری بیوی کو تحفظ یعنی نمبر ون شہر کی ذمہ داری پر ہم بات کرنے کو جا رہے ہیں شہر کی ذمہ داری ہے بیوی کو تحفظ میعہ کرے وہ اپنے آپ کو غیر مفوظ نہ سمجھے شہر کی ذمہ داری یہ ہے کہ اپنی بیوی کی خبرگیری کرے پہلا تموتی سپانج باب آٹھ ہے خبرگیری کا لفظ وسیعت اور مہنوں میں استعمال ہوا ہے یعنی بیوی کی تمام ضرورتوں کو پورا کرنا فرض ہے شہر اپنی بیوی کی تمام ضرورتیں یعنی جسمانی یا جذباتی معاشرتی یا روحانی ہوں ان کو پورا کرے یا ضرورت ہو شہر کو چاہیے کہ اپنی بیوی کی تعریف کرے اس میں کنجوسی نہ بڑھتے اس کے کام کو سرائے اس کے ساتھ میاری وقت گزارے عورت کو نازق ضرف جان کر اور اس کی عزت کرے پڑھیں پہلا پترس پانچ باب ٹھائی سیاد شہر کو چاہیے کہ وہ اپنی بیوی کے ساتھ گٹیا زبان استعمال نہ کرے اپنی بیوی پارہات نہ اٹھائے اس پر ظلم نہ کرے نمبر پانچ اپنی بیوی سے محبت رکھے کلام یہ بتاتا ہے کہ جو اپنی بیوی سے محبت رکھتا ہے وہ اپنے آپ سے محبت رکھتا ہے عورت کی ذمہ داریاں میں نے پہلے شہر کی ذمہ داریاں بتائیں اب عورت کی بیوی کی ذمہ داری کیا ہے عورت کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ بھی اپنے شہر کی عزت کرے اور اس کے تابعے رہے اس کا حکم مانے نمبر دو اپنے شہر کو نجائس آمدنی کے لیے نہ اکسائے اسے ذنی سکون دے اس کی خدمت کرے اپنے گھر کی دیکھ بال کرے فضول خرچی نہ کرے نمبر چار اپنے بچوں کی دیکھ بال کرے کہا جاتا ہے کہ ماں کی گود بچے کی پہلی درسگاہ ہوتی ہے بچے کا زیادہ وقت ماں کے ساتھ گزرتا ہے چھوٹے بچے کا ذہن کورے کاغذ کی طرح ہوتا ہے خالی ٹیپ کی طرح ہوتا ہے جو لکھیں گے یا ڈالیں گے وہ مفوض ہو جائے گا ماں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بچوں کو مسیحی تعلیم کے زیور سے آراستہ کرے تاکہ بچوں کی روحانی بنیاد پختہ ہو کیونکہ لکھا کہ بچے کی اس راہ پر تربیت کر جس پر اس نے جانا ہے وہ بوڑا ہو کر بھی اس سے نہ مڑے گا امسال بائیس بات چھے عید اور وہ راہ کون سی ہے جو حضرت سلیمان بتا رہے ہیں وہ راہ خدا مسیح ہے گسپل اور جان چپٹر فورٹین ورس سکس خدا یہ سمجھ سے نے خود کہا کہ میں راہ اور حق اور زندگی ہوں بیوی کو چاہیے کہ اپنے شہر سے محبت رکھے جو بیوی اپنے شہر سے محبت رکھتی ہے وہ اپنے آپ سے محبت رکھتی ہے نیچی دیئے گئے حوالاجات کا ضرور مطالعہ کریں شہر اور بیوی کے طلقات اور ذمہ داری کے حوالے سے میں نے یہ چاند حوالاجات آپ سے شیئر کی ہیں ایفیشین چپٹر فائی ورس ترٹی ٹو ترٹی تری ہفشیوں پانچ بابت تیس تیس پیٹر چپٹر تری ورس وان ٹو سیمن فرس گرنٹین چپٹر سیمن ورس تری ٹو فائی فرس گرنٹین خاص بات میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے کو جا رہا ہوں نوجوان لڑکے لڑکیوں کو اپنے جیون ساتھی کیلئے ضرور دعا کرنی چاہیے لڑکے اور لڑکی کو چاہیے جس قسم کا جیون ساتھی چاہیے وہ باتیں ایک کاغذ پر لٹیں مثلا تعلیم کتنی ہونی چاہیے پیشا کیا ہو قد کتنا ہو رنگ کیسا ہو چاہیے سرت کیسی ہونے چاہیے اس کاغذ کو اپنی بائبل میں رکھیں اور زنہ اس پر ہاتھ رکھ دعا کریں دعا ایک حقیقت ہے دعا اپنے اندر اثر رکھتی ہے دعا گیر مرہی ہے جس بات کی دعا جس کا مجھے خود تجربہ نہ ہو یا جس کو میں بائبل سے ثابت نہ کروں میں نے شادی سے پہلے میں بلکل اسی طریقے سے دعا کرتا تھا اور ویسے ہی خدا نے جیسے میں دعا دی خدا نے پوری کی میں یہ دعا کرتا تھا خدا میری بیوی اس قسم کی ہونے چاہیے جو پڑی لکھی ہو سمجھ دار ہو اور بچوں کی دیکھ بال کرنے والی ہو اور اپنے میاں سے اور اپنے بچوں سے پیار کرنے والی ہو اور سب سے بڑھ کر تیرے سے محبت کرنے والی ہو خدا تجھ سے محبت کرنے والی میری خدمت میں رکابت نہ بنیں تو خدا نے بلکل میری دعا کے مطابق مجھے بیوی تھی اور اس کے بعد پھر میں میری شادی نہیں ہوئی تھی تو میں نے یہ دعا کی اور دعا کرتا تھا خدا مجھے صرف تین بچے چاہیں اور میں نے تین بچوں کے نام بھی لکھے ہوئے تھی اور جیسے جیسے خدا نے مجھے بچے دیئے ویسے میں ان کے نام رکھتا گیا سب سے بڑی میری بیٹی ہے جس کا نام ربیکہ ہے اور خدا نے اسے ایک اچھا شغور دیا ہے دونوں میاں بیوی بڑی اچھی کام یاب ازدواجی زنگی بسر کر رہے ہیں ان کا ایک بیٹا ہے میں خدا کا شکر کرتا ہوں دوسرا بیٹا جب خدا نے دیا تو اس کا نام سیمول رکھا اور وہ بڑا اور اس نے ایڈیوکیشن حاصل کی اس کے بعد وہ بینک میں جاب کر رہا ہے اور خدا میں اسے ایک بیوی دی ہے اس کی دو بیٹیاں ہیں اس کی بیوی ہمارے ساتھ خدا کی خدمت کرتی ہے یہ گرانا بشارتی گرانا ہے خدا نے اس کو ایک بہت اچھی آواز دی ہے اس کی بیوی کے نام آشفہ سیمول ہے اور خدا کی خدمت کرتی ہے تو میں خدا کا شکر اس کی تعریف اس کی تمجید کرتا ہوں اور اس کے بعد تیسرا بیٹا خدا نے مجھے دیا جس کا نام میں نے مینول رکھا آج کل وہ کینیڈا میں ہے اس نے اچھی ایجوکیشن حاصل کی میں خدا کا شکر کرتا ہوں میں نے جو باتیں آپ سے شیئر کی ہیں اور میں اسی کو آپ لوگ کے ساتھ بھی شیئر کر رہا ہوں کہ آپ اس کو اپنے سامنے رکھ کر دعا کریں آپ زندہ تو لہٰذا آج میں نے ازدواجی زندگی کے حوالے سے تصور مسیحی شادی کے حوالے سے بات کی ہے اور اگلا ٹاپک میرا کل جو ہوگا وہ ڈائیورس پر ہوگا میرا ایمان ہے کہ خدا اندرس کلام کے وسیلہ سے آپ کو برکہ دے گا آمین